اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکرم خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اکرم افیشیل ڈبل ثیوان آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستان کی پنجابی فلم جال کی کہانی اس فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں سلطان رہی، ہمائیو قریشی، عدیب، غلام ایوتین، نیلی اور الیاس کشمیری تو دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ پر پہنچھ سکے تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کی کہانی دوستو اس فلم کے اندر سلطان رہی کا نام سلطان ہی ہے اور وہ ایک مزدور ہے اور اس کی ایک بہن ہے جس کی وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ اس کے سسران والوں نے بیس ہزار روپے کی ٹیمانڈ رکھی ہے اگر وہ بیس ہزار روپے کو بند بات ہم کر کے دیں گے تو وہ شادی کریں گے نہیں تو وہ تیری بین کی ڈولی نہیں اٹھائیں گے سلطان رہی اپنے مالک کے پاس چاہتا ہے جو کہ ایک سیٹھ ہے اور اس کا گردار فلم سٹار عدیب نے نبھایا ہے تو وہ سیٹھ اسے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بہن کو نہیں پار سکتے تو اپنی بہن کو پیج دو یہ سن کر سلطان رہی اسے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے مالک کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور مالک اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے سلطان رہی پرشان ہو جاتا ہے اور وہ راستے پر آ رہا ہوتا ہے کہ دیوار پر پوسٹر لگے ہوتے ہیں اشتہاریوں کی یہ چار اشتہاری ہوتے ہیں اور ان اشتہاریوں کا جو سرونہ ہے سردار وہ ہے میرا پسندی دبلن ادھگار ہمائیو کرشی یہ چار اشتہاری چیل توڑ کر بھاگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر پیس بیس ہزار اور پچیس پچیس ہزار کا انعام ہوتا ہے تو جی پوسٹر دیکھ کر سلطان رہی پوش ہو جاتا ہے اور ان کو ڈھونٹنے کے لئے پہاڑوں میں نکل جاتا ہے جب وہ پہاڑوں میں ڈھونٹ رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک عورت اس پر بندوق سے حمل کر دیتی ہے جب سلطان رہی اس سے پوچھتا ہے تو وہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ چار ڈاکوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے اور میری عزت بھی لوٹی تھی تو میں ان کا انتقام لینے کے لئے نکلی ہوں تو سلطان رہی بھی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا اسی دوران ایک بھرات آ رہی ہوتی ہے اور وہ چار ڈاکوں اس بھرات پر حملہ کرتے ہیں جن میں نوائی بریشی بھی شامل ہیں تو ان چار ڈاکوں میں سے ایک ڈاکوں سلطان رہی کے ہاتھ چاڑ جاتا ہے اور سلطان رہی اس کو مار کا تھانے میں لیاتا ہے اور ڈیس ہزار روپے کا انام حصول کر کے جب اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس گھر میں لوگوں کا راش ہوتا ہے اور جب پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بہن کو ڈاکوں نے قتل کر دیا ہے دوستو یہ بہت ہی جدباتی سین ہوتا ہے سلطان رہی اپنی بہن سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اس کی شادی کے ہر وقت خواب دیکھتا رہتا ہے لیکن اتنی مشکلات کے باوجود جب وہ اپنی بہن کے لیے بیس ہزار روپے لے کر آتا ہے اور سامنے اس کی لاش کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور اس کی چار پائی کے ساتھ بیٹھ کر کافی دے روتا رہتا ہے پھر وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے تو اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ ڈھاکو آئے تھے اور انہوں نے آپ کی بہن کو قتل کر دیا ہے اور انہوں نے یہ دھمگی دی ہے کہ وہ آپ کو بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے مارے گے یعنی ماں کی آنکھوں کے سامنے سلطان ٹرہی کو مارے گے سلطان ٹرہی یہ سن کر انتہائی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ان سے انتقام کی اٹھان لیتا ہے اور وہ پہاڑوں میں انڈاکو کو دھونڈنے کے لیے دوبارہ نکل پڑتا ہے ادھر دوسری طرح غلام ویدین کا ایک خاندان ہے اور غلام ویدین کا کردار یہاں پر ایک خفیہ پولیس والے کا ہے جو فیس بدل کر ان چار اشتہاریں کو ڈھونڈ رہا ہے غلام ویدین کے خاندان میں ایک اس کا باپ ہے اور دوسری اس کی ایک معذور بہن ہے اور غلام ویدین کے ساتھ ہیروین فلم سٹار نیلی ہے اور وہ اس سیٹھ کی بیٹی ہے یہ وہی سیٹھ ہے جس نے سلطان رہی کو اپنی بہن کے لیے ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ وہی سیٹھ ہے جو جوری چھپے چار اشتہاروں کی سپورٹ بھی کر رہا ہے اور کالا دھندہ کرتا ہے غلام ویدین کا باپ جیلر ہے اور یہ وہی چیلر ہے جو ان چار اشتہاریوں کے ایک ساتھی کو جیل کے اندر صدر موت دلوان چھکا ہے تو یہ چار اشتہاری اس کے گھر آ کر غلام ویدین کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں تو غلام ویدین بھی اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے بھاڑوں کا رخ کر لیتا ہے راستے پر سلطان راہی ان چار اشتہاریوں میں سے ایک اشتہاری کو پکڑ کر آ رہا ہوتا ہے کہ راستے پر غلام ویدین اس کا راستہ روک لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا شکار ہے دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور وہ اشتہاری وہاں سے بھاگ جاتا ہے غلام ویدین اور سلطان راہی کی لڑائی کے درمیان ہی وہاں پر فلم سٹار نیلی اور غلام ویدین کی بہن آ جاتی ہیں نیلی اور اس کی معذور بہن غلام ویدین کو روک لیتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کی بہن کی چان بچائی ہے غلام ویدین سلطان راہی سے معذرت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ ایندہ مل کر اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد سلطان راہی ان چار آدموں میں سے ایک آدمی کو تو پہلے مار چکا ہوتا ہے اب جو تین بندے ہوتے ہیں ان میں سے دو کو مزید مار دیتا ہے ہم آجوں گریشی جس کا نام اسفر میں سورج ہے اور وہ ان ٹاکوں کا لیڈر ہے وہ سلطان راہی کی ماں یعنی بھار بیگم کی آنکھیں نکال دیتا ہے اور جب سلطان راہی گھر میں واپس ہوجتا ہے تو انہیں اندھی ماں کو دیکھ کر آپ اس سے بہر ہو جاتا ہے اندھر سلطان راہی ان کو ڈھونٹنے کے لیے پہاڑوں میں نکل پڑتا ہے اور ادھر ہم آجوں گریشی اس کی ماں اور غلام وجودین جو ایک انسپیکٹر ہے اس کی بہن اور اس کی ہیروین ادھاکارہ نیلی کو پہاڑوں میں لے جاتے ہیں اور پاندھ دیتے ہیں اس کے بعد سلطان راہی اور غلام وجودین وہاں پر پہنچتے ہیں اور گینگ کا مکمل صفایہ کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کا انتقام پورا ہو جاتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پساند آئی ہے تو کومیٹس باکس میں کومیٹس ضرور کریں اور کون سی فرم دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ بتائیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور پیل آئیکن لازمیں پریس کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ